خوش آمدید یو ایس چائنہ ٹریڈ وار میں ایک نیا موڈوس وقت آیا جب حال ہی میں یو ایس پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے چین میں تیار ہونے والی مختلف پروڈکس پر ٹیریفز آئید کر دی ہے ان پروڈکس میں انہوں نے سب سے زیادہ ٹیریف الیکٹرک وحیکلز پر پہلے سے آئید شدہ 25 فیصد ٹیریفز کو بڑھا کر 100 فیصد یعنی 4 گناہ کر دیا اس کو آپ یوں سمجھیں کہ چین میں منفیکچر ہونے والی ایک الیکٹرک ویہیکل کی قیمت اگر دس ہزار ڈالر تھی تو اب جب وہ امریکہ میں امپورٹ ہوگی تو امریکن کسٹمرز کو اس کی قریداری پر دس ہزار ڈالر ٹیکس قیمت میں ادا کرنے ہوں گے یعنی اب دس ہزار ڈالر والی اسی الیکٹرک ویہیکل کی قیمت بیس ہزار ڈالر امریکہ میں ہو جائے گی یہ ایک سادہ سی مثال ہے اس میں کچھ دوسری مزید لاغتیں بھی شامل ہو سکتے ہیں اور ان کے اضافے سے اسی کاری کی قیبت بیس ہزار ڈالر سے بھی بڑھ سکتے ہیں صرف یہی نہیں جو بائیڈن نے سٹیل، الومینیوم، سیمی کنڈکٹرز اور سولر پینلز پر بھی پہلے سے آئید شدہ ٹیریفز کو مزید بڑھا دیا جو بائیڈن نے کہا کہ چائنہ ان تمام انڈسٹریز میں ڈومینٹ کرنے کے لیے پورازم ہے جبکہ میں اس بات کو یقینی بناؤں گا کہ ان تمام انڈسٹریز میں امریکہ ڈومینٹ کریں دوستو ٹیریف ایک قسم کا ٹیکس ہوتا ہے جو ایک ملک ایمپورٹڈ ایشیا پر آئید کر دیتا ہے ویسے تو یہ ایمپورٹنگ ملک کی گورنمنٹ کے لیے ریوینیو کلیکٹنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے لیکن بعض اوقات اسے مختلف ممالک ڈومیسٹک ایڈسٹری یعنی اپنے ملک میں تیار ہونے والی ایشیا کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اس طرح پھر ظاہر ہے ایمپورٹڈ ایشیا جو دوسرے ممالک سے اس ملک میں آتی ہیں ان کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اور کسٹمرز اپنے ہی ملک میں تیار ہونے والی ایشیا جو کہ اب نسبتاً سستی یا اس کے برابر قیمت میں ہو جاتی ہیں کی خیرداری کو ترجیح دیتے ہیں اس کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں فرض کریں کار پاکستان میں منفیکچر ہوتی ہے اور وہ پاکستانی کنزیومرز کو پندرہ لاکھ روپے میں پڑھتی ہے جبکہ ویسی ہی کار چین میں پاکستانی روپوں کے حساب سے دس لاکھ میں تیار ہو جاتی ہے تو دوستو ایسے میں پاکستانی کنزیومرز چین میں تیار ہونے والی کار کو ظاہر ہے خریدی میں ترچیح دیں گے اس سے پھر ظاہر ہے پاکستان میں منفیکچر ہونے والی کاروں کی ڈیمانڈ میں کمی ہوگی اور ڈومیسٹک آٹو انڈسٹری کو نقصال ہوگا ایسی سیچویشن میں فضل کرے پاکستان اپنی لوکل انڈسٹری کو پرٹیک کرنے کے لیے چائنیز گاروں پر ساٹھ فیصد انپورٹ ٹیریف آئیت کر دیتا ہے تو چین سے انپورٹ ہونے والی ان گاڑیوں کی قیمت اب پاکستانی لوگوں کے لیے سو نو لاکھ رپے ہو جائے گی اب چائنیز گاریں چونکہ ڈومیسٹک گاروں کے مقابلے میں ایک لاکھ رپے مہنگی ہو گئیں لہٰذا ایک برتبہ پھر پاکستانی کنزیومرز اپنے ہی ملک میں تیار ہونے والی گاروں کا انتخاب کریں گے چونکہ وہ ایک لاکھ رپے حقیقت میں کم پر مل رہی ہے دوستو حالیہ بائیڈن ٹیلس کے ذریعے چین کو امریکن مارکٹ سے دور رکھنے اور امریکہ کے لیے ایک انفیر یعنی غیر منصفانہ سا انڈیسٹریل ایڈوانٹریل حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس ٹریڈ وار کا سلسلہ دو ہزار اٹھارہ میں امریکہ فرسٹ کا نعرہ لگانے والے اور خود کو ٹیرف بین کہلانے والے امریکن صدر ڈورڈل ٹرمپ نے شروع کیا تھا جب انہوں نے چین سے امپورڈ بننے والی مختلف پروڈکس پر زیارہ سے زیارہ 25% تک ٹیرفز آئیت کر دیا تھے اب ہم واپس گلیکٹرک ویہیکلز کی طرف آتے ہیں جن پر بائیڈن ایڈنسٹیشن نے ٹیرفز چار گناہ تک بڑھا دیا ہے یہ ٹیرفز چونکہ پروٹیکشنیسٹ پالیسی کے تحت آئیت کیے جاتے ہیں اور یہ اختیار کسی بھی ملک کو حاصل ہے لیکن امریکہ کی کیس پہ ایسا بالکل بھی نہیں کیونکہ آتا تو شمار جو بائیڈن کے اس فیصلے کی کہیں سے بھی سپورٹ کرتے نظر نہیں آرہے سال دوہزار تئیس میں چائنیز کمپنی بی وائی ڈی گلی اور چیری وغیرہ نے الیکٹرک ویہیکلز کے تقریبا پندرہ لاکھ یونٹ دنیا بھر میں ایک سپورٹ کیے ان میں سے صرف بارہ ہزار یونٹ امریکہ میں فروقت ہوئے جو چائنیز الیکٹرک ویہیکل ایک سپورٹ کا ایک فیصل سے بھی کب بنتے ہیں لیکن دوسری طرف یورپی یونٹ میں پانچ لاکھ کے لگبک چائنیز الیکٹرک ویہیکلز ایک سپورٹ ہوئیں جو چائنیز الیکٹرک ویہیکلز کی کل ایک سپورٹ کا تقریبا ایک دہائی بنتی ہیں اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو یورپی یونٹ کو زیادہ فکر مند ہونا چاہیے لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بائیڈن کا یہ فیصلہ سیاسی ہے اس کا چائنیز کمپنیز کو کوئی خاص نقصان فرحان کا ہوتا نظر نہیں آرہا باز ناکہ دین کا یہ بھی خیال ہے کہ امریکن صدر الیکشنیر میں چین مخالف اجیدے کے ساتھ ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں ناکہ دین کا یہ آرگومنٹ اس لیے بھی درست معلوم ہوتا ہے کہ 2019 میں جو بائیڈن نے خود ٹرمپ ٹیرفس پر کڑی تر گیٹ کی تھی ان کے مطابق یہ ٹیرفس تو امریکن شہریوں ہی کو ادا کرنے پڑیں گے یعنی یہ دراصل امریکن شہریوں پر بوجھ تھے دوسری طرف جو بائیڈن نے ٹیرفس بڑھاتے ہوئے بیان کردہ امریکن انڈسٹریز کو ڈومینیٹ کروانے کے عظم کا بھی اظہار کیا ہے سچ پوچھیں تو ادا دور شوار یہاں بھی جو بائیڈن کے اس فیصلے کو سپورٹ کرتے نظر نہیں آرہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2022 میں ایک اشاریہ نو ملین کے قریب ایویز صرف ایک چائنیز کمپنی بی وائی ڈی نے منفیکچر کی اس لسٹ میں دوسرا نمبر ایلن مسک کی کمپنی ٹیسلا کا ہے جبکہ امریکن کمپنیز جی ایم یعنی جنرل موٹرز کا نمبر چوتھا اور فورڈ نیچے کہیں اٹھارویں نمبر پر اس لسٹ میں موجود ہے ٹیسلا چاہے ایک امریکن کمپنی ہے لیکن اس کی سب سے سستی الیکٹرک رہیکل مارڈل وائے کار بھی امریکن کسٹومرز کو تقریبا 45 ہزار ڈالر میں پڑھتی ہے جبکہ اس کے مقابلے میں سب سے سستی چائنیز ای وی بی وائی ڈی کمپنی کی ڈالفن منی کار ہے جس کی قیمت چین میں ساڑھے نو ہزار ڈالر کے لگ پک ہے یعنی ٹیسلا کی کم کرین قیمت والی کاری سے پانچ گنا کم جلچس پات یہ بھی ہے کہ ٹیسلا کے آنر ایلن مسک خود ان ایروس کے زیادہ حق میں نظر نہیں آتے ان کے مطابق یہ مارکٹ کو ڈسٹرپ کرنے والا قدام ہے ایلن مسک کے اس بیان کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ ٹیسلا کی ایک بڑی پرڈکشن فسیلٹی چائنہ کے شہر شنگھائی میں ہے اگر ایک لمحے کے لیے ٹیسلا کو اس لسٹ سے نکال بھی دیا جائے تو جی ایم اور فورڈ تو دور دور تک فی الحال الیکٹرک ویہیکلز انڈسٹری میں کمپیٹیشن میں نظر ہی نہیں آتے اگرچہ دونوں کمپنیز زیادہ منفیکٹرنگ نہیں کرتی لیکن لاغت کے حوالے سے بھی یہ چائنیز ایویز کے مقابلے میں دور دور تک نظر نہیں آتا اس وقت یو ایس ای میں سب سے زیادہ سستی امریکن برینڈ کی جو کار دستیاب ہے وہ جی ایم کمپنی کی شیورلے بولٹ ہے اس کی قیمت ستائیس ہزار ڈالرس ہے یہ بھی چائنیز بی وائی ڈی کمپنی کی ڈالفن مینی کار کے مقابلے میں تین گناہ زیادہ ہے جو بائیڈن یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ چائنیز کمپنیز گورنمنٹ سبسیڈیز کے ذریعے اوور پرڈکشن کر رہی ہیں اور وہ امریکہ کو چائنیز ایویز کا ڈمپنگ سائٹ نہیں بننے دیں گے اس ادراز کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ گورنمنٹ فیوچر ٹیکنالوجیز کو سبسیڈیز دیتی ہیں دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے حتیٰ کہ امریکہ خود بھی ایوی انڈسٹری کو سبسیڈائز کر رہا ہے دوستو دراصل حقیقت یہ ہے کہ ایوی بیٹری پرڈکشن میں بھی چین اسے گلوپل لیٹر ہے یہاں نسبتاً سستی لیبر اور منفیکچرنگ کاسٹ کم ہونے کی وجہ سے نہ صرف کاریں سستی قیار ہو رہی ہیں بلکہ ان کی کوالیٹی بھی بہترین ہے لہذا ایسے میں منفیکچرنگ کو بڑھانے اور اس کی لاکت کم کرنے کے اقتماعات کرنے کی بجائے چین پر ٹائر افز آیت کر دینا امریکہ کا کوئی دانشمندانہ فیصلہ نہیں لگتا اب دوستو ہم اگلے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں جو کنزیومر یعنی سارف سے متعلق ہے یہ 2019 میں جو بائیڈن کا ٹریٹ ہے اسے ایک مطبع پھر ملاحظہ کریں اس میں وہ صدر کورنلڈ ٹرمپ کو بنیادی معاشی حصول پڑھاتے نظر آ رہے ہیں کہ امپورٹس پر آئیٹ کرتا ہے ٹائر افز آمریکن عوام ہی کو ہدا کرنا پڑیں گے جی بالکل یہ بات درست ہے ایسا ہی ہوتا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوہزار چوبیس میں ٹریٹس چار گناہ تک بڑھاتے ہوئے جو بائیڈن وہی ایکنومکس کیوں بھول گئے جو انہوں نے ٹرمپ کو پڑھانے کی کوشش کی تھی اب بھی تو یہ ٹریٹس امریکن عوام ہی کو ادا کرنے ہیں کیا یہ منافقت نہیں اس کے لیے آپ کو کچھ حوالے بھی دیتے ہیں یہ بات ہے نائنٹین ایٹیز کی جب آئی آئل پرائسز کی وجہ سے امریکن کنزومر نے نسبتاً سستی فیول ایفیشنٹ اور چھوٹے جیپنیز منفیکچرڈ کاریں خریبنا شروع کر دی ایسے میں جب امریکی سڑکوں پر جیپنیز کاروں کی تعداد بڑھنے لگی تو امریکن کمپنیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ریکیڈرن سیچیشن نے جہاپان پر تباؤ ڈالا کہ وہ اپنی ایکسپورٹس پر لیمٹ آئیت کریں اس طرح کی پابندیوں سے جیپنیز کاروں کی کیمٹے بڑھا دی اب کنزومر کے پاس چونکہ کوئی اور آپشن نہیں تھے لہٰذا انہیں مجبوراً اپنے ہی ملک میں تیار ہونے والی نسبتاً مہنگی کاریں ایک مطبہ پھر خریبنا پڑے پروٹیکشنزم کی اس پالیسی میں امریکن کمپنیز نے تو خوب فائدہ اٹھایا لیکن امریکن کنزومر کے لیے یہ کسی بھی حوالے سے فائدہ والی بات نہیں تھی اور ظاہر ہے حالیہ ٹیرس بھی ویسے ہی امریکن عوام پر ایک بوجھ ہوں گے لہذا حکومت کا یہ فیصلہ بھی عام پبلک کے فائدے میں ہر کس نظر نہیں آ رہا اور یہ امریکہ کی پالیسی کسی بھی لحاظ سے امریکن عوام کے لیے بہتر معلوم نہیں ہوتی انہی پالیسیز کا نتیجہ ہے کہ دو ہزار تئیس میں ساٹھ فیصد گلوبل ایویز سیل صرف چین میں ہیں جبکہ امریکہ میں صرف تس فیصد الیکٹرک وہیکلز فروخت ہوں ایسے میں جب امریکہ گرین آوس کیسز کے اخراج کو کم کرنے اور دو ہزار پچاس تک نیٹ زیرو میشن اچیو کرنے کا ٹارگٹ بھی رکھتا ہے تو اسے یہ بھی چاہیے کہ کنزیومرز تک سستی اور ہائی کوالٹی کی چائنیز ایویز کی رسائی کو بھی یقینی بنائے ورنہ ماحول دوست ٹارگٹس اچیو کرنا مشکل ہوگا کیونکہ ریپورٹس یہی بتا رہی ہیں کہ یورپی یونین اور چین الیکٹرک وہیکل اڈاپشن میں یونائٹڈ سٹیٹ سے کہیں آگے ہیں اب ہونا تو یہ چاہیے کہ امریکہ بھی اس فیوچر ٹیکنالوجی اور اپنے انڈسٹری کو فوق دینے کے لیے کوئی منصفہ نہ اقتماعات اٹھائے لیکن ایسا ہوتا نجد نہیں آ رہا بلکہ امریکہ چین کے خلاف شروع کی گئی اس ٹریڈ وار کو یورپ میں بھی پھیلانے کا خواہ ہے حال ہی میں یورپی یونین کو اس بات پر آماردہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ بھی چین کے خلاف امریکہ کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ایسے ہی اقدامات کرے یعنی ٹیرفس وغیرہ آئے کرے ایسے دوستو یورپ کو اگر دیکھیں تو یہاں چائنیز الیکٹرک وہیکلز کی بھرمار ہے اور یورپینز لگاتار نئی اور سستی چائنیز کاریں ریجسٹر کروا رہے ہیں دوہزار چوبیس کے پہلے چار ماہ میں دوہزار تئیس کے اسی ٹائم پریڈ کے مقابلے میں تئیس فیصد زیادہ الیکٹرک وہیکلز فروخت ہوئیں انہی حالات کو دیکھتے ہوئے یورپی یونین نے بھی اپنے انڈسٹری کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے چائنیز مینفیکچر ایویز پر اڑتیس فیصد تک ٹیرف آئید کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ پہلے سے آئید کردہ دس فیصد ٹیرف کے ساتھ ایڈ ہو کر اب ٹوٹل اٹھالیس فیصد ہو جائے گا لیکن یورپی یونین کی سب سے بڑی ایکانومی جرمنی نے چائنیز ایویز پر ایرس آئید کرنے کے حوالے سے پہلے بھی ایچ کچاہٹ کا مظاہرہ کیا تھا اور جرمنی اب بھی یورپی یونین کے فیصلے سے مطمئن نظر نہیں آتا اس کی ظاہری سی وجہ یہ ہے کہ یورپی یونین میں کار مینفیکچرنگ کا سب سے زیادہ شیئر جرمن کار کمپننز کا ہی ہے اور دوہزار تئیس میں جرمن آٹو میکرز وارکس ویگن اور بی ایم ڈبلیو وغیرہ کی انتیس حصد کاریں صرف چین میں فروقت ہوئی تھی یعنی چین کو ایکسپورٹ کی گئی تھی اب اگر چین نے بھی جوابی اقدام کے طور پر یورپی یونین سے ایمپورٹ ہونے والی اشیا اور کاروں پر ٹیرس آئید کر دیئے تو اس کا سب سے بڑا نقصان جرمن کمپنیز کو ہی ہوگا اور چینیز مارکٹ ان کے ہاتھ سے نکل جائے گی حالیہ ٹیرس پر رد عمل دیتے ہوئے جرمن ٹرانسپورٹ ریسٹر کا کہنا تھا کہ کاریں سستین ہونی چاہیے اور ایسا زیرہ سے زیادہ کنپیٹیشن اور اوپن مارکٹ کے ذریعے ہی ممکن ہے نہ کہ ٹریڈ وار اور مارکٹ آئیسولیشنسٹ پالیسیز کا استعمال کرتے ہوئے اس حوالے سے سویڈن اور ہنگری بھی جرمنی کے موقف کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں اور دوستو مارکٹ کا اصول بھی ظاہر ہے یہی ہونا چاہیے اس طرح کے فیصلوں سے جہاں یورپی یونین چین جیسا ایک بڑا اور اہم ٹریڈ پارٹنر لوز کر سکتا ہے وہیں اس طرح کے اقتماد یورپی یونین کے نیٹ زیرو نیشن ٹارگٹ کو اچھیف کرنے میں بھی ایک رکاوٹ ثابت ہوں گے دوستو ایویز کے علاوہ جن باقی انڈسٹریز پر جو بائیڈن نے چین پر ٹیرر سائٹ کی ہیں ان سب میں بھی امریکہ چین کے قریب تظر نہیں آتا سب سے اہم آپ سٹیل کو ہی دیکھ لیں دوہزار بائیس میں چین نے ایک اشاریہ صفر ایک بلین ٹن سٹیل پرڈیوس کی جو دنیا بھر کی سٹیل پرڈکشن کا نسٹ سے بھی زیادہ یعنی چون فیصد بنتی ہے لیکن دوسری طرف امریکہ نے صرف اسی ملین ٹن سٹیل پیدا کی جو کہ چین کے مقابلے میں بارہ گناہ سے بھی کم ہے لہٰذا یہاں یہ کہنا کہ امریکن سٹیل انڈسٹری ڈومینٹ کرے گی کچھ سنس نہیں بناتا بلکل ایسے ہی ایلومین پرڈکشن میں بھی دوہزار تئیس کے عداد و شمار کسی بھی لہذا سے امریکہ کے حق میں نظر نہیں آتے چین یہاں بھی اکتالیس ملین میٹر ٹن کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے جبکہ امریکہ تو ایک ملین میٹر ٹن بھی پرڈیوس نہیں کر رہا تھا یہاں بھی دور دور تک چین سے امریکہ کا کوئی مقابلہ نہیں یہی صورتحال دوستو سولر انڈسٹری میں بھی ہے گلوبلی اٹھتر فیصد سولر پڈیوس پرڈکشن صرف چین میں ہوتے ہیں جبکہ امریکہ صرف ایک اشاریہ نو فیصد پرڈیوس کر رہا ہے یہاں دلچسپ بات یہ بھی جان لیں کہ یو ایس گورمنٹ نے چائنیز سولر ایمپورٹس پر دوزار بارہ سے ٹیلے سائد کر رکھے ہیں اور آج بارہ سال گذنے کے بعد امریکہ کی سولر انڈسٹری چین کی سولر انڈسٹری کے قریب قریب بھی نظر نہیں آ رہی اب ذکر کرتے ہیں سیمی کنڈکٹرز کا اس معاملے میں چونکہ امریکہ چین کے ساتھ کمپیٹیشن میں ہے لہٰذا وہ اس انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے بھاری سبسیڈیز بھی دے رہا ہے دوزار بیس میں یو ایس گورمنٹ نے باون بلین ڈالر سبسیڈی کے طور پر سیمی کنڈکٹر چیپ انڈسٹری کے لیے اپروف کیے تھے کیا یہ بھی منافقت نہیں کہ جس انڈسٹری میں امریکہ خود چین سے تھوڑا آگے ہے وہاں ارپون ڈالر کی سبسیڈیز اپروف کر رہا ہے اور جہاں کوئی مقابلہ ہی نہیں وہاں یہ الزام آیت کرتا ہے کہ چین سبسیڈیز کے ذریعے اوور پروڈکشن کر رہا ہے